یہ کہانی ہے نوے سالہ اس بزرگ کی جو سائنس ٹکنالوجی اور جدت پر یقین نہیں رکھتا انیس سو باون میں لگائی گئی آئل فیکٹری ابھی بھی اٹھنی کی مدد سے چلا رہا ہے ستر سال میں کتنا مال کم آیا منفرد دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کے لیے نیو پوائٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ نیو پوائٹ کی ویڈیوز پہنچیں بروقت آپ کے پاس نام کیا ہے اللہ بھائی خان شاری بھروچ آپ کی عمر کتنی ہے نیو سالہ آپ نے یہ جو کولو لگائے وہاں گانی لگائی ہوئے اسے کب آپ نے لگائی تھا انیس سو باون میں لگائی تھا اس کو لگانے کی وجہ کیا ہے راز کیا ہے آپ کے ذہن میں خیال کیسے ہے کہ اسے لگانا چاہیے کولو میں انتہان کوئی نہ صحیح مہدرہ کار کر کے پیجا سوچا جب ایو کام کروں حالا دی روزی یک کام کروں یک کھیجے بہون چاہیے جا اس وقت بزرگ کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا بزنس نہیں تھا تو ہم نے سوچا کوئی اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہیے اور نائنٹی فیفٹی ٹو میں انہوں نے اسے لگایا تھا اس پر کون کون سا اجناس کے جو نا وہ تیل نکالے جاتی ہے سرم، اسون، تیل، سورج مکھی صحیح انہوں نے تیل نکال دے سرسون، اسون، تیل اور سورج مکھی کا جو نا وہ یہاں پر تیل نکالا جاتا ہے کہ دیلی آپ کی روٹین کتنا تیل نکال دے چار گھنے پہنے چھوی کلو جو بکھا رہے سٹینے چھو ساتھ سے تیل نکال دے چار گھنے روز دینا چار گھنے شروع سے جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت اس کا پرائس کیا تھی کتنا خرچ اس پہ آیا اس کا خرچ جائے دو لکھ روپیا لاجی نال اچھا یہ نال صحیح بابا جی میں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سرسو کا ریٹ کیا تھا اور اب کیا ہے جب آپ نے نائنٹی فیفٹی ٹو میں لگا تھا دو سور پہ من من اچھا ہونے چی ہزار من تھا اچھا واہ واہ جناب اس وقت جو نائنٹی فیفٹی ٹو میں جب انہوں نے یہ کولو لگایا تھا اس وقت دو سے دھائی سو روپیا من تھا جبکہ آج سرسو کا جو ریٹ ہے چھے سے سات ہزار من تک پہنچوکے اچھا سرمہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اسے چلاتے ہیں یا آپ کے بیٹے یا آپ کے پوتے چلاتے ہیں میں چلے در آگے چلے در آگے ہیں ہنمان میٹا پوتر چلے در آگے ہیں پوتر چلے در آگے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسٹی میٹڈ اب تک ستر سال میں اس سے آپ کتنا کما چکے کتنا ہر کماتے ہیں ہلار کماتے ہیں بچے پالے تھے شاجہ کی جیسے آپ سے جوانیاں گزارے تھے ہلار کماتے ہیں بہت شمار ہیں واجبہ بابا جی کے کہنے کہ جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کام ہے اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جیسے جدت آ چکے ہیں سائنس ترقی کر چکے ہیں ہر چیز فاسٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ اس پر جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ دن میں ہم تین یا چار گانیاں میکسیمم نکال دیں اگر آپ اس پر اونٹنی کی بجائے مشینری فیٹ کریں تو چار کی بجائے آپ تیس یا پین تیس گانیاں نکال دکھیں تو آپ اس میں تیزی کیوں نہیں لاتے تیزی نہیں لاتے اے حرا دیلو دی صحیح وہ حرام دیلو دی صحیح تیر تیر حرام دیلو دی اگر آپ اسے تھوڑا فاسٹ کر دیں مشینری لگا دیں اوٹنی کی بجائے اوٹنی کی بجائے چار گھرنے بھی لینا نہیں اندھے چار چار منٹ پر تیر کھار نکال دی صحیح تیر نکال دی دیتر چوڑھ پندر نکال دی اگر آپ کے بیٹے جو ہے اب تو آپ کام نہیں کرتے سارا دن بیٹھ رہتے ہیں اگر آپ کے بیٹے اس میں جدت لانا چاہیں اوٹنی کی بجائے مشینری فیٹ کرنا چاہیں تو آپ انہیں اجازت دیں گے اجازت میں آپ نے چیزیں کہنا نہیں سا آپ نے بہت دیت بڑے تھے میں یہ چیزیں یہا ہوسی ہے اچھا انیس سو باون میں لگایا تھا تقریباً ستر سال ہونے والے کتنی اوٹنی آپ چینج کر چکے اوٹنی چیز ست چینج تھی گا اچھا آپ اس ایک میکسیمم کتنے سال چلاتے ہیں ایک اوٹنی کو تیرہ سال چوڑھ سال ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہے کہ ایسے بزرگ مزفرگر سے ان کا تعلق ہے انہوں نے نائنٹی فیفٹی ٹو میں یہ کولو لگایا تھا تقریباً ستر سال ہو چکے ہیں جیسے انہوں نے شروع سے سٹارٹ کیا تھا اوٹنی سے ابھی تک جو اپنا کلچر ہے جو اپنی ثقافت ہے اسے برقرار رکھا ہوا ہے کہ ہمارے سارے گھر کا جو سرکٹ ہے جو سسٹم ہے اسی چیز چلتا ہے تقریباً لاکھوں کمائے ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں وہ اس چیز کے بلکل حق میں نہیں ہے کہ سائنس جتنی ترقی کر جائے جتنی جدت آج ہے لیکن جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری ثقافت ہے اسے ہم کبھی نہیں بھول سکتے اپنے میزبان آمیر عباس کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے یہ نیو پوائنٹ